اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور یہاں پہ مزے کر رہے ہیں میرے بچے تو یہ گئے میں اپنے بابا کے ساتھ جھولے جھولے تو المیرہ کو تو ہر ڈر لگتا ہے علایا اور انشا بہت شاک سے جھولتی ہیں تو کافی ٹائم سے ضد بھی کر رہی تھے کہ چلیں بابا کہیں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا کر رہا ہے یہ جب علایا چھوٹی سکتے ہیں تب میں آتی تھی یہاں پہ علایا کو لے کے تو یہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے تو میں بھی کافی ٹائم بات دیکھ رہی ہوں تو بس سٹڑے اور سنڈے تو ایسی گزر جاتا ہے انشا کو تو کچھ زیادہ ہی مزا آنے لگتا ہے حالانکہ یہ بہت کم بیٹھی ہے بیٹھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں پر المیرہ تو بہت ہی مطلب ڈر رہی تھی اور علایا کا تو بلکل دل نہیں کر رہا تھا اترنے کا تو خیر چلتے ہیں کھانا کیا بن رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں چٹ پٹ پلا آلو کا سالم تو اترکاری پیاز نہیں تھی تو جھکار کیا بس سابو دھنیا زیرا تھوڑی سی کالی مرچی اور لال مرچی کو سیکھ کے اس میں تھوڑا سا کڑی پتہ بھی ڈالنا ہے تو کڑی پتہ ڈال کے سیکھوں گی اور اس کو ہلکا سا دردرہ سا کوٹ کے سائیڈ پہ کر لیں گے اور آلو بھائل ہو جائیں گے تو ان کو پیل آف کر کے ہلکا ہلکا سا میشری میشری سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اور یہ تھوڑا سا کریں گے نا تو اس کا پانی خوش ہو جاتا ہے تو یہ آرام سے مطلب کوٹ جاتا ہے تو ان کو میں ہلکا 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 سا کوٹ دیوں اور پھر ان کی پٹائے کے بعد ان کو پکاتی ہوں تو یہاں پہ ہرا دنیا ہری مرچی اور لیسن کو میں نے آئل میں ڈال دیا اور ٹیماٹر بھی اٹ کر دی اور اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیپرنٹ تو مسالے ڈال دیتی ہیں یہاں پہ پسوا دنیا حلدی لال مرچی اور نمک ابھی ڈالوں گی اور وہ جو کوٹاو مسالہ اور گرم مسالہ وہ میں دم پہ ڈال تو یہاں پہ یہ میرا اٹ کر دیا اس کو مکس کروں گی پانی ڈال کے اس کو ڈھت کے رکھ دوں گی اس کے بعد اس میں چائیں گے آلو جب تک آلو کو کر لیتے ہیں میش دیسی طریقہ ہمارا پیل آف کرنے کے بعد گلاس سے ہلکہ ہلکہ سکر ریا اب اس میں ڈال کے اس میں پانی اٹ کر کے اس کو ڈھکے رکھ دیں اور یہ صبح کے ناشتے میں تو کیا لا جواب لگتے ہیں ایک اور بھی ریسپیے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی ہر سبی کو اپنے طریقے سے بنانا آتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے کوئی بھی سمپل یہ بھی پاراتو کے ساتھ بہت مسئے کا لگتا ہے اور چاولوں کے ساتھ بھی بھائل لیکن صبح ناشتے میں بھی پاراتے کے ساتھ اور اب میں نے گرم مسالہ بھی سمیٹ کر لیا تھا تو دم پہ ڈال دیا ہے اور اس کو کورپ کر دوں نہیں اور جتنا آپ کو پتلا رکھنا ہے گاڑا رکھنا آپ پتنے صاحب سے کر لیں اور دوسرے چولے پہ میں بھرا رہی ہوں ہری مرچی نمک والی تو بس یہ کھائے بھی جاتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے سمپل سی اور تیسرے ہاتھ پہ کر رہی ہوں میں آٹا گھن رہی ہوں جلدے لیں کیونکہ بچے گھے میں تو ہو جاتا ہے اور بس آٹے کو بریس دیں گے اور یہاں پہ لائٹنگ دکھاتی ہوں آپ کو زبردستی بس زد کی بھی اور بس رونہ کے لگی میں اور اچھا لگتا ہے گلی کی رونہ کھائی تو میرا سالن پیچھے سے خوش ہوا رہی تھی چولہ بھی دم پہ نہیں کیا دم پہ رکھا ہے سالن اور چولہ تا تیز کیا ہے تو ہر یہاں پہ مکس کروں گی پانی بلکل خوش کھو چکا ہے اور چائے رکھوں گی کیونکہ چائے کھانے کے فوراں بعد ہم پیتے ہیں تو چائے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جاؤں گی جلدی سے روم کی صفائی کرنے کیونکہ بچے آ جانتے ہیں پھر آلائے کے پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر آتی ہے ان کو نیم کیونکہ سارا دن کا تھکی ہوئی اور یہ دیکھیں میرچی بھی رہتی ہو چکے اور لاسٹ میں میں توڑا سا نیم بو ایٹ کروں گی آدھا رکھا ہوتا تو ڈال رہی ہوں ورنہ نہیں تو یہ دیکھیں جلدی سے صفائی بھی کر لی اور اب ہو چکی ہے مورننگ کھانا ہم کھا چکے تھے تو آلائے جا رہی تھی اسکول اسکول جاننے ٹائم اس طریقوں زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی مطلب چولا پیچھے سے ملٹ ہو گئی تھی پلاسٹک تو یہ دیکھیں میں دکھاری نے ایک گر گئی تھی علائے کی شرٹ پہ شکر ہے ہٹ گئی تھی پر خطرناک ہو گئی یہ یہاں پہ میں شوز پولش کر رہی ہوں آئل کے ساتھ کیونکہ پولش سے ہو جاتا ہے ان کا ٹراؤزر ہے وائٹ اور یہ جب پاؤن سے ساف کرتی ہے تو بس وہ اس سے بہتر مجھے آئل لگ تو یہ دیکھیں چمچم آتے ہوئے اور ایک کپڑا رکھے جاتی ہیں انہیں پہلے ساف کر لیتی ہیں اور یہاں پہ صبح اتنی گھڑک دھوپ ہو رہی تھی تقریباً آٹھ بجے ہی اور بلینکن بھی مارشلہ سوٹ چکا تھا تو یہاں پہ جا رہے ہیں بچے سکول انشا علایا علمیرہ گرمی بہت ہے اور تپاک ساجن کے سکول کی طرف کی لائٹ بھی صبح سے گئی بھی تھی اور جنرنیٹر ہے پیٹرول تھے اور پیٹرول ہم سب کو پتا ہے بہت نہیں گا ہو چکا ہے تو بچے جا چکے ہیں میں پھینوں گے سکون کی ایک کپ چائے ورنہ ادھر سے آ جاتا ہے ادھر سے کوئی بچے چلے ہو چکا ہے ٹائم علایا کو سکول لے کے آنے کا تو میں جا رہی ہوں علایا کو سکول لے رہے اور بارہ وجہ جمعہ کو تو بلکل فکس بارہ وجہ چھٹی ہو جاتی تو اس سے پہلے جانا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی کلاس ہے تو بچوں کو جلدی سے لے آتی ہوں تو بس جاتی ہوں بہت گرمی ہو گی تھی بھائی علایا کو لے کے ہاتھ چکی ہوں بہت دھوپتی اور بہت زیادہ گرمی ہو گی تھی بچے کی بھی حالت خراب ہو گی تھی کیونکہ علایا کی کلاس ہے اندر کی طرف تو پسیلیاں آ رہوں گے تو چلی نہیں رہا تا لائٹ کئی بھی تھی تو آج کیا بن رہا ہے رات کے کھانے میں آج جباری ہے کیونکہ یہ لال لوگیاں کپ سے رکھی ہوئی تھی میں سوچ رہی تھی کچھ کروں اس کے ساتھ کیونکہ ویسے تو بلکل نہیں اچھی لگی کھاتے نہیں ہیں نا زیادہ تو یہ اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں لگا اس کا ٹیسٹ لیکن اس کو بوائل کیا اور ہرا دھنیا ہری مرچی اور لسن کے ساتھ نمک ڈال کے اس کو بلینڈ کرنے کی کوشش کی جو کہ میں ناکام رہی اور اس میں تھوڑا سا بائنڈنگ کے لئے میں نے ڈالا تھا دیسن ایک چمت اور تھا بھی ایک کی چمت تو بس تھوڑی سی پیاز میں اٹ کروں گی اور یہ دیکھیں دیسی جوگاڑ ہی کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں کونڈی میں ہاں یہ دیکھیں اسی کے اندر یہ سیٹ ہوا ہے دیسی جوگاڑ ہمارا ہے نا یہی چلتا آ رہا ہے اور یہ ہی بیسٹ ہے تو بس اب ٹکیا بناوں گی اور یہ انڈے کے بینہ ہی فرائی ہوتی ہے تو اس میں انڈے کی ضرورت نہیں ہوتی تو فرسٹ ٹائم میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا پہلے ایک فرائی کروں تر فرائی کروں تل کے فرائی کرتی ہوں ایک فرائی کر کے تو بس یہ اوئل مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا اس سے بھی کم اوئل میں یہ فرائی ہو گیا اچھا یہاں پہ یہ بنی ہے چٹنی املی کے پتوں کی چٹنی جو کہ بہت مزدگی بنی تھی سیمپل ہرہ دنیا املی کے پتے اور لیسن بس نمک اور یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے سے اوئل میں یہ فرائی ہو رہے تھے تو سیٹ تھے اور مامی نے یہاں پہ آٹا گھنکے بنا لیے تھے پیڑے اب ہم کھانا کھائیں گے آپ کو وہ لک دکھا دیتی ہوں اللہ حافظ